شاہ جی ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ پہلے کوئی نوید ہے بجٹ کے حوالے سے کیونکہ بجٹ کے خد و خال اور باقی چیزیں میں پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے بات کروں گا لیکن آپ بھی پرانے پارلیمنٹیرین یہ پہلے کوئی نوید ہے ایسی کہ صوبے کا بجٹ پہلے آ گیا ہو کبھی ایسا ہوا نہیں this is first time غالباً یہ اپنی افیشنسی دکھانے کے لیے اور کچھ issues کو preempt کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا تاکہ کل بجٹ جو وفاقی ہے اس میں بھی کچھ compulsions آ جائیں لیکن primarily یہ جو federal budget ہوتا ہے اس میں national finance commission award کے مطابق پیسے locate ہوتے ہیں to the provinces صحیح اور basic add جو source of income ہے یا وہ جو revenues collection ہے جہاں ایک province اپنے level پہ collect کرتا ہے لیکن وہ تو بہت زیادہ taxes نہیں ہوتے زیادہ آپ کو پتہ ہے national finance commission award جب 2009 onward میں آیا دس میں تو پھر صوبوں کا share بڑھایا گیا اور پنجاب کا کچھ reduce بھی ہوا پلوچستان کا بڑا اور پھر اب فارٹا کا جو merger ہوا اس کے بعد بھی تو وہ budget ہوتا کیا ہے it's a calculation کہ expected income یہ ہے اور expected expenses یہ ہیں صحیح میزانی ایسی کو کہتے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے جو مشیر ہے موشت کے economic advisor تو یہ سارا وہ جو کراچی سے کے پی میں import کیے گئے ہیں presumptive budget جو کراچی سے کے پی میں بٹھائیں گے ہیں نہیں یہ مضمل یہ مجھے تو presumptive جی جی شاہ جی یہ تو بڑی presumptive budget لگ رہے گا حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نظر نہیں آتا کہ کیا سرائیوں پہ بات نظر آتی ہے اور یہ first time میں وہ ہوا اور obviously پاکستان ایک federation ہے اس کے federating units ہیں صحیح اور ان کے جو resources ہیں federation کے اس کی تقسیم ہیں بالکل اور almost 56% جو federal revenues ہیں جو federal consolidated fund ہیں اس کا 56% almost جو provinces کو جاتا اور 44% وفاق کے پاس رہتا ہے بالکل صحیح تو میں نہیں سمجھا کہ کس بنیاد پہ انہوں نے یہ calculation کی ہے انہوں نے صحیح اچھا بخاری صاحب ایک چیز اور جو سامنے آئی ہے گزشتہ رات جو پاکستان تحریک انظاف کے central secretariat کے پر اس کی بڑی مضمت کی گئی پھر میں دیکھ رہا تھا تارک فضل چودری صاحب نے آکے بتایا کہ جناب یہ یہ وائلیشنز ہوتی نہیں اور خود پی ایم ایل این کا ایک آفس تھا ایک settled sector میں تو ان کو جب نوٹس ہوا تو اپنی ہی حکومت کے دوران ان کو وہاں سے تبدیل کرنا پڑا تو یہ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے میں سن رہا تھا کچھ لوگوں کو ان کا خیال تھا کہ یہ اس وقت کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں تھا اور وہ بھی رات گئے بلکل بارہ بجے کے بعد بارہ بجے کے قریب یہ اتنا کوئی ضروری نہیں تھا کیا کہتے ہیں شاہ جی دیکھیں جی منسپل لاؤز جو ہیں انس پہ امپلیمنٹیشن سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے سی ڈی اے نے کہا انکروشمنٹس باقی بھی بہت ساری انکروشمنٹس ہوئی پڑی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں جی پی ٹی اے والوں کو جو پنجابی جو کہتا ہے کہ تسی کسی طرح چگاٹ آوگے بچے کا توڑا بھی نہیں سی تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں ساڑھے تین سال میں کیا کیا لوگوں سے جاتی ہے نہیں کی اور آج آپ نے دیکھا کہ ان کا وہ آفس جو سا انکروشمنٹس اس میں دو دو باتیں ہیں ایک ہے سی ڈی اے لینڈ پہ انکروشمنٹ ایک ہے بیلڈنگ لاوز کی وائلیشن دو باتیں ہیں جو نظر آتی ہیں کہ ایک سی ڈی اے کے جو بیلڈنگ لاوز ہیں وہ پریسکرائب کرتے ہیں کہ سنگل سٹوری ہوگا یا وان پلس ٹو ہوگا یا ملٹی سٹوری ہوگا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلاس ٹری شاپنگ سینٹر ہے اوریجنلی کلاس ٹری شاپنگ سینٹر گراؤن پلس ون نارملی یہ مارکٹس ہیں جو اسلام آباد میں کیونکہ ہم تو اوریجنل انہیبیٹنٹ ہیں اسلام آباد کے we know it کلاس ٹری شاپنگ سینٹر کیا کبھی وہ ون پلس ٹو کبھی بھی نہیں ہوتا صحیح جتنی بھی مارکٹس بنی ہیں پرانی جو مرکز جو ان میں ایک تو ان کی وہ بیلڈنگ لاؤس کے ویلیشن تھی اور ایک سی ڈی اے لینڈ پر انکروچمنٹ تھی جیسے کہ انہوں نے کہا جو وضاعت آتی رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کو نوٹس روٹس آتے رہے لیکن ہے سی ڈی اے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اگر آپ نے پی ٹی آئی کس خلاف ایکشن کیا تو باقی بائی لاؤس کی جو ویلیشن کرتے ہیں پرانی بھی کریں بلکل پک اینڈ چوز نہ کریں پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے مختبہ آبیس تھی تو سب کے ساتھ سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے بلا ان کے پاس نوٹس پرانا تھا ایک فریش نوٹس بھی دے دیتے بلکل سی فریش نوٹس دے دیتے تو ان کا یہ موقع اف نہ رہتا کہ جی ہمیں لیکن جیسا کہ ان کے لاؤ منسٹر نے بھی سینٹ میں سٹریٹمنٹ دی برحال سی ڈی اے لاؤز کی وائلیشنز تھی جو اس کا کوئی رسپونس نہیں پی ٹی آئی کے پاس بلکل سی اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس بلکل سی لیکن بخاری صاحب ایک چیز جو تھا سوال وہ یہ تھا کہ ٹائمنگ جہاں پہ آپ ایک ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی کا آپ نے کہا کہ ایک نوٹس آر دے دیتے تو تاکہ کم از کم یہ جواز بھی رہتا اور پھر اتنا واویلا بھی نہ مجھتا یہی آپ کہہ رہے ہیں پھرکل دوست دیکھنے جی میں نے کہنا کہ یہ ایک فریش نوٹس بھی سرف کر دیتے جب یہ کہتے ہیں ہمیں نوٹس دیئے وہ تو انہوں نے رسپونڈ کیا اگر ہم نے نوٹس دیا اب ایک فریش نوٹس آ جاتا اور اس پہ بھی اگر وہ کروائی کرتے لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو پولٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کے بارے میں پیپلز پارٹی کی قیادت کا بڑا واضح موقع پر آئے کہ اس معاملات کو کول ڈاؤن کیا جائے جو ایشیوز ہیں وہ صرف گورنمنٹ کے ایشیوز نہیں ہیں وہ ہر وہ پولٹیکل لیڈر جو عوام سے ووٹ مانگتا ہے اور جن کرائشس میں ملک ہے یا جن کرائشس میں عوام ہے ان کو ریزولف کرنا بوت سائیڈ کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی آج جہاں ہم جس سیچویشن میں بیٹھے ہیں پھنسے پڑھے ہیں اس میں دونوں کو ایک میچور پولٹیکس کرنی چاہیے کہتے ہیں سینٹی شوٹ پرویل نا یہ نہیں مخالفت براہ مخالفت کی حالات نہیں ہے نہ کرنی چاہیے ان کو اور ہم سمجھیں کہ ملک ہمارے حالات میں پھنسا ہوا ہے ایکنومک میلٹ ڈاؤن ہو چکا اور ایکنومک سٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے یہ بھی کچھ ایمپرویمنٹ آ رہی ہے لیکن یہ جب تک آپ اپنے میز نہیں لیں گے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے کب تک آپ ادھار مانگ کے تنخائیں دیتے رہیں گے ادھار مانگ کے آپ پروجیکٹس کرتے رہیں گے تو کب تک ہم ایسے کرتے رہیں گے بلکل بلکل صحیح فرمایا بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ سیاسی ڈائلوگ جو ہے وہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ معاملات شاید ڈائلوگ سے آگے چلے گئے کیونکہ مولان فضل الرمان صاحب بھی آپ پی ٹی آئی سے گارنٹیز مانگ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا لیکن ایک شرط ہے کہ آپ حکومت مخالف جو تحریک ہے اس سے پیچھا نہیں ہٹیں گے مطلب وہ ایک ایکسٹریم لیول پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی زرداری صاحب کی کوششیں یہاں جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ آپ اتحاد میں حکومت میں بیٹھے ہیں حالانکہ کیابنٹ میں نہیں ہیں تو کچھ بات آگے چل سکتی ہے دیکھیں جی میں پیوز پارٹی کا موقع فرہا کہ ہم کسی گورنمنٹ کی ریموبل ان کنسٹوشنل مین سے نہیں چاہتے صحیح ہم نہیں چاہتے کہ ایجیٹیشن کو ہی اختیار کر کے حکومت کو ڈسلوج کیا جائے اور اس کے لیے ہماری ماضی ہمارا آپ کے سامنے ہے دوزار چودہ سامنے ہے ابھی دوزار بائیس میں بھی کنسٹوشنل میز لیے جائے صحیح اور بالکل یہ اپوزیشن کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ پبلک ایشیوز پہ اس کو بالکل پبلک کو ساتھ شامل کریں یہ ان کا رائٹ بنتا ہے وہ فیچورسٹک پولولکس کے لیے وہ اپنا آنے والے انتخابات کیلئے اپنا موقف قوم کے سامنے رکھے تاکہ اس موقف کو ان کو تعاید مل سکے آنے والے انتخابات میں لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جی ایجیٹیشن کر کے گورنمنٹ کو ڈسلوج کریں گے ان کنسٹوشنل طریقے سے تو وہ مناسبات نہیں ہوگی ٹرائی ٹو مینیج اٹ کہ جس طرح دوزار بائیس میں مینیج ہوا ایجیز اپوزیشن لیتی ہے کہ یہ ان کا کنسٹوشنل رائٹ ہے